موسیقی میرے اس کورس کے پہلے سیکشن کے اندر ہم نے ان تمام سوفٹویرز کو دیکھا بھی اور سیکھا بھی کہ جن کی زیادہ تر جوبز فری لانسنگ ویب سیٹ پہ اویلیبل ہیں اور اگزیسٹ کرتی ہیں لیکن ان سوفٹویرز کے علاوہ کہیں کہیں فری لانسنگ ویب سیٹ کے اوپر آپ کو کچھ ایسے سوفٹویرز کی جوب بھی ملیں گی جو شاید آپ نے کبھی سنے بھی نہ ہو لیکن اس پہ گھبرانے کی ضرورت نہیں اگر آپ فیس بک یوز کر سکتے ہیں تویٹر یوز کر سکتے ہیں یوٹیو پہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور ڈیجی سکلز کے اس کورس کو پڑھ سکتے ہیں ڈیجیٹلی آن لائن تو آپ باقی تمام سوفٹویرز کے اوپر بھی فری لانسنگ کی جوب کر سکتے ہیں تو دوستو ان اگلے دو سیشنز کے اندر میں بات کروں گا چار ایسے سوفٹویرز کی کہ جو بہت زیادہ کومن تو نہیں ہیں پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی لیکن کمپنیز کی ریکوائرمنٹ کہیں کہیں ہوتی ہے کہ وہ ان سوفٹویرز کو اپنی مارکٹنگ کیمپین کے اندر ایڈ کریں اور انٹیگریٹ کریں اور جہاں ان سوفٹویرز کی نیڈ ہوگی وہاں کس چیز کی نیڈ ہوگی ایک اچھے ڈیجیٹل مارکٹنگ فری لانسر کی جو بیسکلی آپ ہیں تو آئیے نظر ڈالتے ہیں اسی طرح کے کچھ سوفٹویرز کے اوپر سب سے پہلے میں دو سوفٹویرز کی بات کروں گا اس پرٹیکلر سیشن میں پہلے سوفٹویر کا نام ہے پنٹرسٹ اور دوسرے سوفٹویر کا نام ہے یلپ آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں کہ پنٹرسٹ ہے کیا بڑا عجیب سا نام ہے شاید آپ نے کبھی سنا بھی نہ ہو پنٹرسٹ ایکچولی is a digital پن بورڈ that allows you to upload میڈیا as pins exactly جو نام ہے وہی پلیٹ فارم ہے پن اور انٹرسٹ آپ اپنی انٹرسٹ لیٹڈ پنز کو اپلوڈ کرتے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ایک سوفٹویر کے اوپر اب لوگ اس کو use کرتے ہیں مجھے گاڑیوں میں انٹرسٹ ہے تو ہمیں گاڑیاں related pins پوسٹ کو پنٹرسٹ پنز کہتا ہے جس طرح twitter tweet کہتا ہے ایک پوسٹ کو اسی طریقے سے پنٹرسٹ ان کو پنز کہتا ہے تو آپ پنز پوسٹ کرتے ہیں اس پرٹیکلر سوفٹویر پہ سے آگے چل کے دیکھیں تو پنٹرسٹ پہ ہوتا کیا کیا ہے سب سے پہلے there are multiple boards یعنی کہ آپ as a user اپنی اگر آپ کو ایک سے زیادہ انٹرسٹ ہے تو آپ different pins یا different boards create کر سکتے ہیں اچھا ایک چیز جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے board اور pin میں کیا فرق ہے آپ کو اگر کبھی کبھار آپ کسی سکول میں پڑے ہو تو principal کے کمرے میں اگر آپ کی شکایت گئی اور آپ کو principal کمرے میں بلایا گیا تو وہاں جا کے دیکھیں تو ایک ہر ایک الگا board لگا ہوتا ہے principal کے کمرے کے اندر اس boards کے اوپر کیا ہوتا ہے pins ہوتی ہیں سلوے کلر کی چھوٹی چھوٹی pins ہوتی ہیں اسی طریقے سے پنٹرسٹ میں بھی ایک board ہوتا ہے جو interest based ہوتا ہے یہ وہیں ہرہ board ہے principal والا تو میرا ایک گاڑیوں میں interest ہے تو میرے پاس ایک گاڑی کا board ہے میرا photography میں پکچر کینچے میں interest ہے تو picture related board جو ہے وہ pin trust پہ میں نے create کیا ہے as a user تو جو گاڑیوں والا board ہے اس پہ میں گاڑیوں کے pictures کو pin کر رہا ہوں in the form of post اسی طریقے سے جو میرا pictures لینے والا post ہے یا board ہے اس کے اندر میں pictures کو post کر رہا ہوں in the form of pins اب اسے اگر آپ آگے چل کے دیکھیں تو multiple boards کے علاوہ as a user آپ اور کیا چیز کر سکتے ہیں as a user آپ کر سکتے ہیں کہ you can upload pins جس طرح میں نے بھی پہلے بات کی اور یہ board is topic specific boards بنانے کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ you can actually add pins onto it you can upload pictures pins in the form of pictures اس کے بعد آپ board جو ہے وہ topic specific بناتے ہیں topic related بناتے ہیں چوتھے نمبر کے اوپر you can save other pins مجھے کسی اور کی گاڑی کی picture بڑی پسند آئی تو I can actually save that pin آپ کو یہ وہی post کی طرح facebook کی طرح ہوتا ہے لیکن چونکہ pins ہوتی ہیں تو I can save the pins I can share the pins اگر مجھے کسی اور کی posted pin پسند ہے اور last but not the least I can like I can comment on the pins جو دوسرے لوگوں نے post کی ہے تو اب یہ تو وہ چیزیں ہوں گے جو pinterest کے اوپر ایک user کر رہا ہے لیکن یہ facebook سے ملتا چلتا کس طرح ہے اور اکثر آپ ابھی pinterest کی اگر آپ main page پہ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ادھر ایک option دیوئی ہے connect via your facebook تو آپ اپنے facebook account کے through آپ pinterest میں بھی login کر سکتے ہیں آپ کو نیا account بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کی جو feed ہے وہ facebook سے similar ہے آپ کے اوپر جیسا news feed آ رہی ہوتی ہے facebook کے اوپر اسی طریقے سے pinterest میں بھی feed آ رہی ہوتی ہے feed پہ کیا چیز appear ہوتی ہے وہ تمام pins کے جن کے interest آپ نے ظاہر کیے account بنانے کے اندر وہ تمام pins آپ کی news feed کے اوپر یا feed کے اوپر کہ یہ ایک ایسا platform ہے کہ جس کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ ملتی جلتی ہیں باقی facebook سے twitter سے تو مجھے کیوں pinterest کو use کرنا چاہیے زیادہ تر فیل آنسر اور pinterest use کرنے والے جن points کو highlight کرتے آئیں ان پر تھوڑا سا نظر ڈالتے ہیں کہ کس وجہ سے آپ کو pinterest use کرنا چاہیے as a company سب سے پہلے اس کی reason ہے long shelf life جب آپ کو چیز post کرتے ہیں تو pinterest کے اوپر وہ post کی جو life ہے وہ زیادہ لمبی ہے as compared to facebook آپ نے ایک چیز post کی at least مہینے تک وہ لوگوں کی news feed میں یا feed میں appear ہوتی رہتی ہے this is one of the main reason why people use pinterest google کے اوپر بھی آپ اگر کبھی search کریں کسی ویڈیو کا نام لکھے at times تو آپ کبھی کسی movie کا نام بھی لکھے تو جو link آتا ہے وہ pinterest کا link آتا ہے اور وہ link posted ہوتا ہے مہینہ پرانا لیکن پھر بھی وہ appear ہو رہا ہوتا ہے search engine کے اندر اور feed کے اندر so this is one of the reason why people use pinterest second reason is کہ تیرا good purchases good purchases سے مراد یہ ہے کہ چونکہ یہ بڑا interest based قسم کا software ہے جدھر لوگ اپنے interest کی بیسٹ کے اوپر pins اور post کو upload کر رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ اس کو ایزا marketing tool use کرتے ہیں تو دیرا chances کہ جو purchases آپ کی ہو رہی ہیں وہ زیادہ ہو رہی ہیں اور اچھی ہو رہی ہیں اس کے بعد point ہے ہمارے پاس active users کا کیونکہ یہ interest based software ہے تو اگر میں گاڑیوں میں interest رکھتا ہوں تو میں regularly گاڑیوں کی pins کو upload کرتا ہوں پinterest کے اوپر تاکہ جو میرے followers ہیں پinterest پہ وہ ان چیزوں کو دیکھ سکے لیکن یہ public platform ہے تو اگر میں google پہ بھی سرچ کروں گا تو میری pins جو ہیں وہ publicly بھی لوگوں کا اپیر ہو رہی ہوں گے active users کافی ہیں اور interest based users کافی ہیں تو marketing کے لیے یہ بڑی اچھی چیز ہے اس کے بعد جو اگلا point ہمارے پاس ہے وہ ہے you can target entire purchase process بڑی marketing قسم کی term میں نے بھی آپ کو بتائی ہے جب ایک انسان کو چیز خرید رہا ہوتا ہے بلکہ اس کو ایک example کے طور پر دیکھتے ہیں آپ نے recently ایک mobile phone خرید کیا تھا ایسے تو نہیں ہوا کہ آپ رات کو سوئے وقت صبح اٹھے اور اٹھنے کے ساتھ آپ نے کہا جی میں mobile phone خرید جا رہا ہوں گئے خرید کے آپ واپس آگے نہیں دکان پہ پہنچے ایک دکان سے پتا کیا دوسری سے پتا کیا تیسری سے پتا کیا اور کرتے 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 ایونچولی آپ کو ایک ایسا mobile phone مل گیا کہ جو price میں بھی اتنا ہے جو آپ pay کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کی functions بھی ویسے ہیں جو آپ کی requirement ہے اور نیا بھی ہے تو سوائی اپ ڈیٹنگ موبل فون تو آپ اس کو پھر خرید لیتے خرید خریدنے کے بعد آپ کا بھی purchase process complete نہیں ہوا آپ اس کی accessories بھی خریدتے ہیں آپ ایئر phone بھی کور خریدتے سکرین پروٹیکٹر لگواتے ابھی جو تمام چیزیں ہو رہی ہیں اس کو ہم کہتے purchase process یعنی کہ ایک consumer یا customer کن کن مرحولوں سے گزرتا ہے ایک product کو خریدنے میں اور ہر customer جب چیز خرید رہا ہوتا تو اس کا purchase process ہوتا ہے اگر میں موبیل phone خرید رہا ہوں تو میرا purchase process فرق ہے اگر موبیل phone خرید رہا ہوں تو میں ہو سکتا لیکن آپ کا جو موبیل phone خرید رہا جو میں نے بتایا تو میرا purchase process آپ کے purchase process سے فرق ہے اب Pinterest کو use کر کے company جو ہے وہ customer کے entire purchase process کے اوپر marketing کر سکتی ہے interest based دوبارہ interest کو ذہن میں رکھیں چونکہ pins post ہو رہی interest oriented تو جیسے موبائل related information دکھائی جائے جب خریدنے کے باری تو کہاں سے خریدنے ہے اس related information وہ دکھائی جائے کہ کون کون سی آپ کے علاقے میں دکانے ہیں جہاں سے اچھا discount ملتا ہے جو Pinterest کا ایک کافی common function ہے اور jobs بھی آپ کو ملتی پر 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 نام ہے اور اگین یہ ایسا ہی software ہے Pinterest جو سیدہ آپ نے سنا بھی نہیں میرا یہ بڑا فیورٹ software ہے پاکستان میں یہ exist نہیں کرتا اپنی فل فارم کے اندر اس کی سب سے زیادہ jobs بھی آپ کو ملیں گی نورث امریکن ریجن سے یوکے سے یورپین کنٹری سے ملیں گی کیونکہ وہاں کے لوگ یلپ کافی یوز کرتے اور زیادہ تر جو انڈسٹری یوز اس کو کر رہی ہوتی ہے لیکن پہلے نظر ڈالتے ہیں کہ یلپ ہے کیا اور اس کو آپ یوز کیوں کر رہے ہوتے ہیں یلپ آپ یوز کرتے ہیں ایس ریپرزنٹیٹیو پیج ریپرزنٹیو جو لوگ ہیں وہ اس فیڈبیک کو آثنٹک نہیں مانتے ریال نہیں مانتے جو فیس بک پہ اگز کرتا ہے تو اس کے لیے وہ ایک ریپرزنٹیو پیج بناتے ہیں یلپ کے اوپر یلپ ایس ایکشلی میڈل مین جو ریپرزنٹیٹر ہوتا ہے آپ کے ریسٹورانٹ کا تو میں یلپ کے اوپر جاتا ہوں اپنا پیج بناتا ہوں یلپ میری ریسٹورانٹ کے بارے میں یوزر کو یا آنے والے لوگوں کو بتا ریسٹورانٹ کیسے آگے چل کے میں آپ دکھاؤں گا بھی اس کے علاوہ دوسرا فنکشن ہے یلپ کا یوزر ریٹنگ اور ریویوز کی بیس کے بڑی آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کمپنی اس کو کیوں یوز کر رہی ہوتی ہے سب سے پہلی ریزن یلپ کو یوز کرنے کی ہے بہت بڑی یوزر بیس اگزیس کرتی ہے سوفٹویر کے اوپر پاکستان میں ہمارے پاس سوفٹویر نہیں لیکن نورتھ امریکہ میں بہت ساری دنیا یلپ ایگزیس کرتی ہے یلپ کو پڑتی ہے یلپ کے ریویوز کو پڑتی ہے تو کمپنی کے لیے ایک یلپ اکاؤنٹ یا یلپ پروفائل ہونا جو پروپلی منیجر وہ بہت ضروری ہے وہاں فری لانسر کا کام آئے گا تو اگر آپ فیس بوک کمیونیٹی منیجمنٹ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ بتاؤ کہ یلپ کی کمیونیٹی منیجمنٹ کرنا کے مشکل ہے تو یلپ کے اوپر بھی آپ نے پروفائل بنائیا اور جاب کے ہیں اس کو منیجر کرنے کی کمپنی کیوں کر رہی ہے کیونکہ یوزر بیس بہت بہت بڑی ہے لگ اس ہے وہ یلپ کے اوپر جا کے ریویو پڑتا ہے اس کی بیس کے اوپر ڈیسیجن میکنگ کرتا ہے کیا میں نے اس ریسٹوران میں کھانا کھانا ہے تو اگر آپ کے ریویوز اچھے نہیں ہیں تو آپ کی کسٹومر بیس جو ہے وہ ہرٹ ہوگی جس کی وجہ سے کمپنیز یوز کرتی ہیں یلپ کو کوشش کرتی ہیں اچھے ریویوز اس کے اوپر آئیں تاکہ آنے والے کسٹومرز ہماری کمپنی میں آئیں اور آکے ہماری سرویسز کو یوز کریں تو وہاں فریلانسر کی کیا جاب ہوگی فریلانسر کی جاب ہوگی کہ آپ ریویوز میں آپ کو بلکہ ایک اگزیمپل کی دکھاتا ہوں آپ یلپ پہ گئے ہیں اور یلپ پہ آپ سرچ باہر آرہی اس کے اندر ٹائپ کیا کہ لاؤس انجلیس کے ایریا میں ریسٹورانٹ مجھے دکھائیں اب اگر آپ لاؤس انجلیس میں رہتے ہیں اور ریسٹورانٹ کو دیکھنا ریسٹورانٹ اونر کے لئے کام کر رہے ہیں اور ریسٹورانٹ اونر آپ کو کہ رہا ہے کہ ہمارا یلپ کا اکاؤن مینج کر دو دوستو پن ٹرسٹ اور یلپ یہ دو ایسے سوفٹوئر ہیں جن کی جابز بڑی آسان ہیں اگر آپ کے پاس ایسی کوئی جابز آتی گھبرانے کی